ہمیشہ اس والے ہائیوے پہ بہت ساری گاڑیاں چلتی رہتی ہے بھائی آج لیکن کوئی بھی گاڑی نظر نہیں آرہی ہے ہمیشہ کوئی نہ کوئی گاڑی چلتی رہتی ہے فاسٹ وہ بھی رفتار میں ہائیوے ہے بھائیے لیکن آج دیکھو ایک بھی گاڑی نظر نہیں آرہی ہے ایسا کیوں کیا ہو گیا صحیح ہے یار جو بھی ہے مست میں اپنی بائک کے ٹیسٹنگ کر سکتا ہوں لیٹس گو فل سپیڈ خالی ہائیوے پہ تو اللہ کی لیول کا مزار ہے خالی تو نہیں ہے ہائیوے لیکن یہ کیا ہے یہ کیا سین ہوا پڑا ہے آگے کیا ہو گیا یہ بس پہ بندے کیوں چڑے پڑے ہیں اوہ تیری اتنے سارے پیڑ کس نے بچھا دیا بھائی راستے میں ارہی یار یہ تو بہت سارے پیڑ ہے ملیٹری کی گاڑی بھی فسی ہوئی ہے بندوں کی بھی گاڑیاں فسی پڑی ہے بس والے بھی فسے پڑے ہیں ارے یار ادھر تو بہت زیادہ مطلب علاگی سینوں رکھا ہے اچھا اسی لیے اسی لیے آج اس والے راستے پہ ایک بھی گاڑی ہے نہیں چل رہی ہے بھائی سارے بندے آ رہے ہوں کہ دیکھ رہے ہوں کہ راستے پہ پیڑ گرے ہوئے کہاں سے ہی گاڑی جائے گی تو پھر وہ دوسرے راستے سے جا رہے ہوں گے تب ہی آج اس راستے پہ کوئی بھی گاڑی ہے پھر ٹریفک نظر نہیں آ رہا ہے لال یہ بندے دیکھ رہے ہیں دیکھنے اس تھوڑنا ہوگا پیڑ ویڈ ہٹاؤ پیڑ لیکن ہٹے گا بھی نہیں لگتا ہے ان لوگ کی ہیلپ اب مجھے ہی کرنی پڑے گی بھائی پیڑ ویڈ لگتا ہے مجھے ہی ہٹانا پڑے گا چلو ٹھیک ہے لاؤس سینٹ آس کے لوگوں ٹینشن مت لو میں میں کروں گا ہیلپ تم لوگوں کی میں آگیا آگیا میں ہیلپ کرنے کے لیے آگیا ابے تو کون ہے بھائی ابے تو کون ہے پہلے یہ بتا ابے تو یہاں پر کیا کر رہا ہے بھائی تجھے کس نے بھولا ہے ان سب نے بھولا ہے یہ پیڑ پیڑ ہٹانے کے لیے ابے تو پیڑ میں ہٹانے والا تھا تو کہاں بلڈوزر لے بھائی ابے بلڈوزر سے نہیں یہ پیڑ تو میں اپنے ہاتھوں سے ہٹا دوں گا کیا پھیک رہا ہے چلو میں سائیڈ میں ہٹ ابے نہیں بھائی ہاتھوں سے ہٹا دو کیا بات کر رہا ہے ابہ یہ پیڑ جو بلڈوزر سے نہیں ہٹ رہے ہیں وہ تو ہاتھوں سے کیسے ہٹائے گا بھے ابہ ایک موقع تو دے مجھے بلڈوزر سے تیرے بس کی نہیں ہے بھائی یہ پیڑ ہٹانا لیکن میں آرام سے اپنے ہاتھوں سے ہٹا دوں گا جھوٹ بولنے کی بھی حد ہوتی ہے سمجھ میں آرہی ہے بات جھوٹ بولنے کی حد نہیں ہوتی بھائی سچ میں سچ میں ہٹا دوں گا یہ پیڑ میں اپنے ہاتھوں سے صرف اب تیرا بہت زیادہ ہو رہا ہے بہت زیادہ تو بیٹا تیرا ہو رہا ہے میں سچ میں پیڑ ہٹا دوں گا تو ہٹے ہاں سے تیرا بس کی نہیں ہے ابہ یہ پیڑ جو اتنے بھاری بھرکم بلڈوزر سے ہل بھی نہیں رہے وہ تو اپنے ہاتھوں سے ہٹائے گا گدے گدہ بول رہا ہے تو نیچے آ لے آگیا نیچے بول گدے کیسے ہٹائے گا ہٹا کے دکھا ہٹا کے دکھانا تھا میں تو ہٹاتا ہوں میں ہٹاتا ہوں تو رک اب کہاں بھاگ لیا بس تو پانچ منٹ رکھ میں اب دو منٹ میں آیا اچھا ٹھیک ہے رک جاؤ بھائیو رک جاؤ دیکھتا ہے یہ کیسے بینہ بلڈوزر کے صرف اپنے ہاتھوں سے پیڑ ہٹاتا ہے چلو گائز دکھا دوں میں اس بندے کو اپنے میجکل پینٹنگ پیڑ کی پاور ہلکے میں لے رہا ہے میرے کو یہ اسے پتا نہیں ہے میں ہوں کون میں آرام سے پیڑ گیا پورا لوس سینٹ آس اٹھا کے رکھ دوں گا سائیڈ میں پیڑ کی کیا بات کر رہا ہوں بھائی تم لوگ چلو بھائی فٹ اپسے گھر نکلتے ہیں میرے دکھا پینٹنگ پیڑ کے یوز کر کے خود کا بناتے ہیں بہت زیادہ سٹرانگ سارے بندوں کو چمکا دیتا ہے بھائی اپنی پاور سے لیٹس گو اسپیشلی اس بلڈوزر والے کو پھال تو بول رہا ہے کب سے ہے گدھا بھی بول رہا اس نے مجھے اب دیکھو کیسے اسے چمکاتا ہوں میں اپنی سوپر پاورز آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا فائنلی گھر پہ آ گیا ہوں میں ہیلو بھائی چاپ کیسے حال چال بھائی کلویا کیا بھائی کیا اڑا رہا ہے بھائی اپنے اڑا نہیں رہا بھائی چھت پہ لینڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا ہوئی ہی نہیں اب تو واپس کیسے آ گیا تو تو اپنی یہ نئی والی بھائی کی تیسٹنگ کر رہا تھا بھائی ہاں تیسٹنگ کر تو رہا تھا لیکن ہائیوے بند تھا یار ہائیوے بند تھا کیوں کیا ہو گیا وہاں پر کچھ پیڑ گرے پڑے ہیں سوکھے ابھی میں فیلال ان پیڑوں کو ہی ہٹانے جا رہا ہوں تو میجیکل پینٹنگ پیٹ سے ایریز کرے گا تُو نے ایریز نہیں کروں گا بھائی خود کو سٹرانگ بناوں گا دیکھ کیا کرتا ہوں میں لیٹس کو گائیز لیٹس ٹو دس سب سے پہلا خود کو درو کرتے ہیں کچھ اس طریقے سے میں ایلین جیسا چہرہ ڈراؤ کر دیتا ہے تو ہر بار ابھی چپ ہو جا تو یہ ہو گئے کان یہ بھی ایلین جیسے یہ تیرے کان ابھی تو چپ ہو جا بھائی میں کہہ رہا ہوں چاپ اوکے یہ آنکھیں بہت تیری ایک آنکھ چھوٹی ایک آنکھ بڑی کیوں ہے بھائی تو چپ ہو جا چاپ کے بچے اوکے لیٹس کو گائیز یہ میں نے اپنا فیس بنا دیا یہ تو ڈراؤ ہوا کیوں لگ رہا ہے ابھی دراؤ ہوا نہیں ہے وہ ایسا ہی بن گیا ہے اوکے اب بناتے ہیں خود کو بہت زیادہ سٹراؤنگ کچھ زیادہ سٹراؤنگ نہیں بنا دیا ہے ٹھیک ہے چلو بھائی یہ تو کچھ زیادہ سٹراؤنگ ہو گیا کلوے تو چپ ہو جا بھائی چاپ تجھے کچھ نہیں پتا ہے تجھے بہت کچھ پتا ہے اوکے یہ ہو گئے اپنے ہاتھ یہ ہو گئے اپنا پیٹ ایک بار ایک بندے کا ٹرک پہنچا کے آیا تھا نور تینگلن تم لوگو تو پتہ ہی ہوگا ہے اور یہ چاپ کیسی بات کر رہا ہے پیڑ ہٹانے کے لیے تو میرے کو خود کو اتنا شرونگ مرانے کی بھی ضرورتی تھی باٹ سٹیل میں نے سوچا بھائی میجکل پینک پیڑ ہے چلو شرونگ مرائی لیتے ہیں سیمپل ایڈیزی چلو بھائی بھیک اور ہYN در پین کے ان کے اندر یہ والا کلر اور براؤن لیٹس کو ریدی ریدی پھڑا پھڑ سے لگ دیتے ہیں در سٹرونگست فرینکلین سٹرونگست فرینکلین ایور لگ دیا ہے میں میں لے کر آتے ہیں سٹرونگیست فرینکلین کو ریال لائف میں لیٹس کو 3 2 4 کچھ ریدی 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 ایریون ریدی ہوں میں ہے یہ دیکھو بھائی کیا سٹرونگ سا لگ رہا ہوں بھائی فیل آرہا ہے سٹرونگ والا چلتے ہیں فٹا فٹ سے وہاں سے وہ لکڑیاں ہٹاتے ہیں لاؤس سینٹ آس کے لوگ نظروں میں بنتے ہیں ہیرو اور اسپیشلی اس بلڈوزر والے کی نظروں میں بھائی سب حال تو بول رہا تھا حل کے ملے رہا تھا مجھے کہہ رہا ہے جب میرا بلڈوزر نہیں ہٹا پا رہا تو اپنے ہاتھوں سے کیسے ہٹا دے گا دیکھ بیٹا کیسے ہٹاتا ہوں میں ارے یار کہاں ٹک رہا ہوں میں گھروں کے بیچ میں مائیکل کا گھر ہے کیا نہیں مائیکل کا نہیں ہے اوکے کام آن بھائی فٹا فٹ پہنچنے لو مجھے ہائیوے کی طرف لیٹس کو کیسی چھوٹی چھوٹی سی جمپس لگ رہی ہیں جہاں یہ لگی نا بھائی بڑی والی جمپ اس میں آیا نا مزا ایک اور جمپ میں آئی گس میں پہنچ جاؤں گا ایک اور تگڑی سی جمپ لگانی ہے بس and here we go کہاں پر ٹریفک لگایا بھائی وہ رہا نیچے اتنے ساری گاڑیا نظر تو آ رہی ہے چلو پھر فٹا فٹ سے ان لوگوں کی پرابلم سالف کر دی جائے ہیلو بھائیوں ہیلو بھائیوں بلوزر والے بھائی آ گیا ہوں میں اب بنیان اتار کے آ گیا تجھے کیا لگتا ہے تو ہٹا دے گا یہ پیڑ بھائی بلکل بھائی تیری نظروں کے سامنے یہ پیڑ ہٹا کے دکھاتا ہوں میں تو دیکھتا جا کس طریقے سے ان پیڑوں کو ہٹایا جاتا ہے یہ پیڑ ہے بھائی اس کو میں نے اٹھا لیا ارے یہ کیسے اب اس کو میں تھوڑا ادھر سائیڈ پر پھیک دیتا ہوں آرام سے چلو بھائی دیکھا بھائی کس طریقے سے پیڑوں کو ہٹایا جاتا ہے ارے یہ کیسے کیا تم نے اب یہ ہی نمیتہ سارے پیڑ ہٹاؤں گا میں ایسی دیکھو گائز کیا کرتا ہوں میں یہ اٹھایا یہ پیڑ پھیک دیا ادھر پہاڑوں کی طرف دیکھ رہا ہے برو دو ارے یہ کیسے اٹھا لیا یہ پیڑ اس کو پھیک دیا ادھر پہاڑوں کی طرف یہ پیڑ اٹھاؤ بھائی اسے بھی پھیک دو یہ پیڑ اٹھاؤ اسے بھی پھیک دو پہاڑوں کی طرف سمپلی راستہ ہو چکا ہے شانتی سے پیارز کلیر دیکھ لو بھائی راستہ ایک دم کلیر ہے اب پتہ چلا کیوں کہہ رہا تھا کہ میں یہ اپنے ہاتھوں سے ہٹا دوں گا پیڑ بلوزر والے بھائی صاحب پاورز دیکھی میری بلوزر والے بھائی صاحب کہا ہو تم یہ رہا دیکھ لی دیکھ لی تیرا بلوزر اٹھاؤ اب دیکھ رہا ہے تیرا اوپر ہی چھوڑ دو بلوزر بلوزر والا بھائی دب گیا یار بلوزر کے نیچے ہی ہٹھاؤ ذرا ہلو بھائی صاحب آر آل رائٹ چلو اس کا بلوزر پھیک دے در سائٹ پہ جاؤ بھائی لو سینٹ آس کے لوگا راستہ کلیر ہو چکا ہے جا سکتے ہو بندہ and as you can see راستہ کلیر ہو چکا ہے and traffic واپس سے چلنے لگ چکا ہے simply آرام سے بینہ کسی دکت کے بینہ کسی problem کے یہ دیکھو مست گاڑی اب چل رہی ہے بھائی and وہ جو پیڑ پھینکے تھے وہ کہاں چلے گئے ہے بھائی کہیں وہ پیڑ یہاں سے جا کے کسی اور راستے پر تو نہیں اٹک گئے کوئی بھروزہ نہیں ہے بھائی ان پیڑوں کا ذرا فٹ افٹ سے ان پیڑوں کو چیک آؤٹ کر کے آتے ہیں میں نے ادھر پھاکے پہاڑ پہ ٹھیک ہے وہ پہاڑ کے دوسری طرف چلے گا ہے لیکن کہاں پہ کہاں پہ چلے گا بھائی وہ پیڑ او وہ رہے یہ تو ہے شاید ہاں یہ تو رہے یہ رہے پڑے ہوئے گائز یہ رہی ہے یہ پیڑ چلو سائی جگہ پڑے ہوئے ٹھیک ہے یہ پر یہ واپس راستے پہ نہ جائے تو یہ اچھا ہے جائیں گے نہیں بھائی راستے پہ ادھر ہی رہیں گے یہ سیمپل آرام سے آگے کر دی بھائی لاؤس سینٹ آس کی پرولم سالف کر دی اپنی پاورز کا یوز کر کے اسپیشلی اپنے میجکل پینک پیڑ کا یوز کر کے ہیلو بس والے بھائی صاحب آپ کو کئی جلدی سے چھوڑ کے آؤں بتاو کنا چھوڑ کے آنا ہے یا پھر ایک کام کرو آپ لوگ خود ہی چلے جاؤ اڑا دیا بھائی بس کو اڑا دیا میں میں نے سیدھے کہاں پہ وہ بھی پتہ نہیں بس جا کے ان کی رکھے گی سینٹ آس والا ہو کسی کی پھر سے کوئی پرولم ہیلو سر آپ کہاں جلدی جا رہے ہو آپ کو میں چھوڑ کے آتا ہوں ٹرافک وغیرہ سب سے آگے ٹھیک ہے سر اور بتا آپ کو کہاں جانا ہے ایئرپورٹ جانا ہے ایئرپورٹ اوکے ابھی ایئرپورٹ چلتے ہیں چلو سر جی فٹ افٹ سے ایئرپورٹ چلو بھائی سا آپ سر کو ایئرپورٹ چھوڑ کے آتے ہیں سر آپ ٹینشن مت کرو دو ہم سیکنڈ کے اندر میں ایئرپورٹ چھوڑ کے آ لیا ہوں آپ کو ٹینشن برو میرے ہوتے بھی بلکل بھی ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے یلو سر جی آگے ایئرپورٹ چل کرو آرام کرو ایک دم چل کرو سر آپ یہ لوار بتاؤ پلین کے اوپر بٹھا دوں میں یا پلین سے کہیں اور چھوڑ کے آنا یہ بتاؤنا آپ ایئرپورٹ کی کیوں بولا صرف آپ نے ایئرپورٹ سے بھی کہیں اور جانا ہے کیا بتاؤ بتاؤ سر آپ ایک بار بس بتاؤ دو مجھے یلو سر مزے کرو زندگی کے بلکل پہنچا دینا ہماری ایئرپورٹ ہاں ایلو پلین بھائی سا آپ کو بھی کہیں پہنچانا ہے لیا بھائی پلین ہی ٹوٹ گئے تو چھوڑو بھائی ساپ زیادہ پنگے لینا صحیح نہیں ہے بھائی ایسے وہ کیا شارک نہیں لگ رہی وہ بھائی مچھلی نہیں لگ رہی ہے ایسا لگ رہا کوئی مچھلی ہے سٹنٹ دکھا رہی ہے خیر جو بھی ہو تم لوگ آج کی ویڈیو بڑی ہے لگی دو گائیس ویڈیو کو جا کر لائک کر دینا چھوڑ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی دینا آگی ملتا ہوں میں تم لوگوں سے نیکسٹ والی ویڈیو میں تب تک لیے گائیس گوٹ بائی وہ ہیلیکوپٹر بھی پکڑ لیا میں نے اس کو ٹھیکتے ذرا اس پہ پائی گیا ہیلیکوپٹر